میری آنکھ نے تو یہ سب کچھ دیکھا ہے میرے کان نے یہ سنا اور سمجھ بھی لیا ہے جو کچھ تم جانتے ہو اسے میں بھی جانتا ہوں میں تم سے کم نہیں میں تو قادرِ مطلق سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں میری عارضو ہے کہ خدا کے ساتھ بحث کروں لیکن تم لوگ تو جھوٹی باتوں کے گھڑنے والے ہو تم سب کے سب نکم میں طبیب ہو کاش تم بالکل خاموش ہو جاتے یہی تمہاری اقل مندی ہوتی اب میری دلیل سنو اور میرے موں کے دعویٰ پر کان لگاؤ کیا تم خدا کے حق میں ناراستی سے باتیں کروگے اور اس کے حق میں فریب سے بولوگے کیا تم اس کی طرف داری کروگے کیا تم خدا کی طرف سے جھگڑوگے کیا یہ اچھا ہوگا کہ وہ تمہاری تفتیش کرے کیا تم اسے فریب دوگے جیسے آدمی کو وہ ضرور تمہیں بھلامت کرے گا اگر تم خفیتاً طرف داری کرو کیا اس کا جلال تمہیں ڈرانا دے گا اور اس کا روب تم پر چھانا جائے گا تمہاری معروف باتیں راک کی کہاوتیں ہیں تمہاری فصیلیں مٹی کی فصیلیں ہیں تم چھپ رہو مجھے چھوڑو تاکہ میں بول سکوں اور پھر مجھ پر جو بیتے سو بیتے میں اپنا ہی گوشت اپنے داتوں سے کیوں پر چباؤں اور اپنی جان اپنی ہتھیلی پر کیوں رکھوں دیکھو وہ مجھے قتل کرے گا میں انتظار نہیں کروں گا بہرحال میں اپنی راہوں کی تائد اس کے حضور کروں گا یہ بھی میری نجات کا باعث ہوگا کیونکہ کوئی بے خدا اس کے سامنے آ نہیں سکتا میری تقریر کو غور سے سنو اور میرا بیان تمہارے کانوں میں پڑے دیکھو میں نے اپنا دعویٰ درست کر لیا ہے میں جانتا ہوں کہ میں صادق ہوں کون ہے جو میرے ساتھ جھگڑے گا کیونکہ پھر تو میں چھپ ہو کر اپنی جان دے دوں گا فقط دو ہی کام مجھ سے نہ کر تب میں تجھ سے نہیں چھپوں گا اپنا ہاتھ مجھ سے دور ہٹا لے اور تری حیبت مجھے خوف زدانہ کرے تب تیرے بلانے پر میں جواب دوں گا یا میں بولوں اور تو مجھے جواب دے میری بدکاریاں اور گناہ کتنے ہیں ایسا کر میں اپنی خطا اور گناہ کو جان لوں تو اپنا مو کیوں چھپاتا ہے اور مجھے اپنا دشمن کیوں جانتا ہے کیا تو اُڑتے پتے کو پریشان کرے گا کہ تُو سوکے ڈھنٹل کے پیچھے پڑے گا کیونکہ تُو میرے خلاف تلخ باتیں لکھتا ہے اور میری جوانی کی بدکاریاں مجھ پر واپس لاتا ہے تُو میرے پاؤں کارٹ میں ٹھوکتا اور میری سب راہوں کی نگرانی کرتا ہے اور میرے پاؤں کے گرد خط کھینچتا ہے اگرچہ میں ساڑی ہوئی چیز کی طرح ہوں جو فنا ہو جاتی ہے یا اس کپڑے کی ماند ہوں جسے کیڑے نے کھا لیا ہو آمین